اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساجد محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز آج کا موضوع ہے قطر کا سیاحتی ویزا تو جناب آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ قطر میں سیاحت کے لئے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان ان کی ویزا فری لسٹ کی کنٹری میں شامل ہے اور آپ بغیر کسی ویزا کے ایک ٹکٹ لے کے اور اپنے ساتھ فائننس سوری سی لے کے فنڈز لے کے آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ہوتل وغیرہ کا بندبست آپ کی اکاموڈیشن کا ہونا چاہیے بہرحال اس کے دوسری سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ قطر کی امبیسی سے ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ آرام سے دونوں امیگریشن جو اکراس کر لیں گے قطر کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ دکھانا ہوگی اور آج آپ جانتے ہیں کہ قطر کے سیہاتی کی ویزا کی بات ہو رہی ہے ٹورسٹ ویزا کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور آپ کے بینک میں منیمم بیلنس جو ہے وہ پانچ ہزار قطری ریال کے مطابق ہونا چاہیے کے برابر ہونا چاہیے اگر آپ اس کو پاکستانی روپیز میں کلگولیٹ کریں گے تو تقریباً تقریباً دھائی لاکھ روپی بنتا ہے یعنی کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں دھائی لاکھ روپی کی اماؤنٹ جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے یہ ہے بنیادی اور پہلی شرط اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوتل ریزرویشن ہونی چاہیے اور ہوتل جو ہے وہ آپ کا کم از کم فور سٹار یا فائف سٹار ہو فور سٹار یا فائف سٹار ہوتل ایمبیسن ریکمینڈ کیا ہے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ فور یا فائف سٹار ہوتل کو بک کر لیں اور اپنی ویزا درخواست کے ساتھ پاسپورٹ شامل کریں آپ کا پاسپورٹ اپلائی کرتے وقت چھ مینے سے زیادہ کی ویلیڈیٹی رکھتا ہو دو فوٹوگراف آپ کو شامل کرنے ہوں گے اور آپ کو یہ ویزا انٹری کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر جاری کر دیا جائے گا یعنی صرف چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو ویزا مل جائے گا ہاں البتہ ویزا کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ بھی تین ماہ ہوتی ہے لیکن آپ وہاں پر صرف ایک ماہ قیام کر سکیں گے اور اگر آپ نے اپنا پروگرام جو ہے وہ ڈیلے کیا ہوا ہے تب بھی آپ تین ماہ کے اندر اندر وہاں پر انٹری حاصل کر لیں اور انٹری کے بعد آپ کو پورے تیس دن کا ٹائم دیا جائے گا اور آپ تیس دن وہاں پر قیام کر سکتے ہیں اور اپنی صحات کا مقصد جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اور یہ جو تیس دن کا ٹائم ہے یہ آپ کی انٹری کے دن سے سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو اہم بات یہ ہے کہ اس قسم کا جو ویزا ہوتا ہے ٹورزم کا ویزا ہوتا ہے ان کی امیگریشن رولز کے مطابق آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرا سکتے اس کو بڑھا نہیں سکتے لہٰذا آپ کو اسی ایک ماہ کے اندر ہی تیس دن کے اندر ہی وہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے اب آتے ہیں ویزا فی کی طرف ویزا فی جو ہے وہ دو سو کتری ریال ہے تقریباً دس ہزار پاکستانی روپے تو اس کے لیے ہم بھی یہ ریکمنٹ کریں گے کہ آپ انٹری کے اٹرمٹ کرنے کے وجہے آپ آرام سے ویزا حاصل کریں اور ٹریول کر جائیں اگر آپ کو ہماری آج کی انفارمیشن پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو سو مچ اللہ نگیبان